ستائیس الحج مرادِ نبی خلیفہِ دوم الدامادِ علی المرتضی فاتحِ قیسر و قسرا فاتحِ بیت المقدس جس نے اپنے دورِ خلافت کے اندر بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرائی جس نے اپنے دورِ خلافت کے اندر نو سو جامعہ مسجد اور چار ہزار عام مساجد تعمیر کروائیں جس نے اپنے دورِ خلافت کے اندر عدل و انصاف قائم کروایا جس نے اپنے دورِ خلافت کے اندر مردم شماری کا محکمہ قائم کروایا جس نے اپنے دورِ خلافت کے اندر پولیس کا محکمہ قائم کروایا جس نے اپنی دور خلافت کے اندر فوجی چھونیاں بنوائیں جس نے اپنے دور خلافت کے اندر وظائف بوڑوں کے مقرر کی جس نے اپنے دور خلافت کے اندر باہر کے تاجروں کو اپنے ملک میں آ کر تجارت کا طریقہ بتلایا جس نے اپنے دور خلافت کے اندر سنے اسوی سنے ہجری قائم کی میری مراد مراد نبی وزیر پیغمبر شامل عشرہ مبشرہ فاتح بیت المقدس جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بغیر اس قررہ عرض پر عرب یورپ ایشیا کے اندر اس وقت تک عدل و انصاف قائم ہو نہیں سکتا جب تک عمر لا قائم نہ کیا جائے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تابندہ صحابی ہیں وہ روشن صحابی ہیں جو ایک لاکھ چوون ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین میں وہ منفرد حیثیت رکھتے ہیں وہ انفرادیت رکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار چوون ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سارے صحابہ مرید نبی ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا مسلمان ہوگے بہن کی بات سنی مسلمان ہوگے دعوت پہنچی مسلمان ہوگے تبلیغ پہنچی مسلمان ہوگے رشتدار کے کہنے پر مسلمان ہوگے نبوت پر جبریل امین کو آتے دیکھا مسلمان ہوگے اللہ کے نبی کی معجزات کو دیکھا مسلمان ہوگے بدروح ہنین کے اندر فرشتوں کو اترتے دیکھا مسلمان ہوگے یہ وہ صحابہ ہیں جو ایک لاکھ چوبن ہزار صحابہ ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہوئے امام الانبیاء پر اپنا تن مندن قربان کر دیا امام الانبیاء کے مرید بن گے امام الانبیاء کے جان نصار بن گے امام الانبیاء کے شاگرد بن گے امام الانبیاء کو اپنا مربی بنا لیا امام الانبیاء کو اپنا مشرق بنا لیا امام الانبیاء کو اپنا رہبر بنا لیا امام الانبیاء کو اپنا قائد بنا لیا امام الانبیاء کو اپنا سپاہ سالار بنا لیا یہ ایک لاکھ چوون ہزار صحابہ ہیں جو امام الانبیاء کے مرید ہیں لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے اندر ایک انفرادیت اس صحابی کو حاصل ہے سارے کے سارے مرید نبی ہیں لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی باری آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت کی باری آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی باری آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی باری آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیس کی بات آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر کی بات آتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کی بات آتی ہے بڑائی کی بات آتی ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار چوبن ہزار صحابہ ایک پلڑے میں بیٹھے ہوئے امام الانبیاء کے مرید نظر آ رہے ہوتے ہیں دوسرے پلڑے کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو رکھا جائے تو امام الانبیاء رب زلجلال سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں امام الانبیاء رب زلجلال کے سامنے دست بردار ہو جاتے ہیں دست بدست ہو جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے اللہم اعزل اسلام اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما آج میرے پاس صحابہ کی جماعت تو موجود ہے آج میرے پاس دائیں بائیں لوگ تو موجود ہیں لیکن مجھے ایسا سیسا پلائی دیوار کی طرح ایسا بہادر انسان ایسا شجاہ انسان ایسا پہاڑوں کے ساتھ ٹکر لینے والا انسان ایسا جری انسان چاہیے جو اسلام کو عزت عطا فرمائے اللہم اعزل اسلام اللہم اعزل اسلام بیت اللہ کی تواف کر رہے ہیں رب ذل جلال کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں حتیم کے اندر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں مذابِ رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں رکنِ شامی کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں رکنِ عراقی کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں حجرِ اسوت کی طرف دیکھتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں آنسو گر رہے ہیں زمین پر گر رہے ہیں اے ربا آج اسلام کو عزت عطا فرما دے رب زلجلال جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل جا کے پوچھتے ہیں میرا محجبین کیا کہہ رہا ہے میرا نازلین کیا کہہ رہا ہے میرا لادلہ کیا کہہ رہا ہے میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے اے ربا جبرائیل آ کر رب زلجلال سے فرماتے ہیں اے ربا آپ کا محبوب مانگ رہا ہے اللہم اعزالاسلام اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما میں نے عرب کے اندر جب نگاہ دوڑائی چار دانگے عالم کے اندر جب میں نے نگاہ دوڑائی عرب کی سرزمین کے اندر جب میں نے نگاہ دوڑائی عرب کے سنگلاہ وادیوں کے اندر جب میں نے نگاہ دوڑائی عرب کے لالہ زاروں کے اندر جب میں نے نگاہ دوڑائی اس سرزمین کے اوپر جب میں نے نگاہ دوڑائی مکہ کی سرزمین کے اوپر جب میں نے نگاہ دوڑائی یہاں کی انسانیت کو ایک ایک کر کے دیکھا مجھے دو انسان ایسے نظر آئے اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اسلام کو عزت مل جائے گی اسلام کو شوکت مل جائے گی اسلام کو وغار مل جائے گا اسلام کو عظمت مل جائے گی اسلام کو مقام مل جائے گا اسلام کو مرتبہ مل جائے گا اسلام کو عزت مل جائے گی وہ کون سے دو بندے ہیں تو رب ذوالجلال کے سامنے امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو بندوں میں سے ایک بندہ مجھے چاہیے ان میں سے ایک بندے کے بارہ عمر بن خطاب ہے اور دوسرے کے بارے میں فرمایا عمر بن حمر بن حشام ہے جن کو ابو جہل کہا جاتا ہے اس سرزمین کے اندر سب سے بڑے جری یہی دو لوگ ہیں رب زلجلال کے سامنے امام الانبیاء اپنے عمر کو مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زبو کے وقت میں حدین کے سامنے کھڑے ہو کر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں شام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہو جاتے ہیں